اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب جاہا رہے خوش رہے آباد رہے ایک نیا دن کا آغاز ہوا اتنی خوبصورت دن گزرا اور اس کے بعد میری اپوائنٹمنٹ کی ڈاکٹر کی ٹو ویکس کے بعد میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا تو کیونکہ میری لیک جنگ سی ہے وہ موب نہیں کرتی تو میں چل نہیں سکتی اس سے تو پھر ان کو میں نے ویسے فون پہ کہا تھا کہ آنا ضروری ہے تو انہوں نے کہا نہیں دکھانا چیک کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں تو آپ کی یہ کیوں ابھی تک موب نہیں کر رہی نا ٹان تو بس پھر میں تو اپنی طرف سے جانا نہیں چاہ رہی تھی مجھے تو ڈھر لگتا ہے ڈاکٹر سے تو لیکن جانا بھی ضروری تھا لازمی باتیں دکھانا تھا تو میں نے کہا سا سا تھا تھوڑا سا سفر بھی شیئر کیا جائے کہ بہت خوبصورت تھی شام آج کی بہت پیاری تھی یہ ویڈیو ایسے کل کی ہے کل کی میری اپائنمنٹ تھی اور یہ جو تھوڑا سا میں نے بیٹ میں دکھایا ہے تو میرے ہاتھ سے فون گر گیا تھا اور سارا کچھ تیس میس ہو گیا تھا ایک سیکنڈ کے اندر اندر تو پھر میرے ہزبنڈ نے وہ فون مجھے اٹھا کے دیا ہے گاڑی چلتے چلتے میں تو میں سامنے دیکھ رہی تھی اس میں مجھے پھر دھارنا کر رہا تھا تو بیٹی بیچے بیٹی تھی اس کو فون نہیں مل رہا تھا میں نے ساتھ اسی لیے پھر یہ سٹیکر سے بنا دیئے ڈاکٹر جونسے ہیں ہمارے بہت پرانے فیملی ڈاکٹر ہیں اچھا بہت اچھا چیک کرتے ہیں بہت اچھے ہیں پولائیڈ اور بہت اچھے طریقے سے ڈیلی کرتے ہیں میں کہتی ہوں ان کے پاس اتنا راش ہوتا ہے بہت راش ہوتا ہے اور مریم ایموریل میں بیٹھتے ہیں میں شروع سے ہی وہیں جاتی ہوں بیسٹریج میں ہیں میرا وہاں بی بہت جاننا ہوتا ہے وہاں بھی میں جاتی ہوں اور یہاں بھی بھی کھانا پڑتا ہے یہاں بھی ہم جاتے ہیں اچھا اور آج جو سورج تھا نا بڑا غصہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھی تم نے مجھے ویڈیو میں نہیں لینا تو میں نے کہا بھولی طرح تو تمہاں بھی نہیں رہی ہو سورج بابا کیونکہ ہم چندہ مامو کہتے ہیں نا تو سورج بابا میں نے ان کو کہا تو غصہ کر رہے تھے تو درختوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے اور بس سفر جاری تھا بحریہ سے ہوتے ہوئے ہم پی ڈویو ڈی نکل آئے کیونکہ ابھی اپوائنٹمنٹ میں ٹائم تھا تو میرے ہسپنڈ نے کسی سے ملنا تھا ان کا کوئی کام تھا پھر وہ پی ڈویو ڈی سے تھوڑا سا آگے جا کے ان کا کام تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اسی دن نکل جائیں گے تو جس ٹائم پہ میری اپوائنٹمنٹ ہے دن نہیں اس ٹائم سے پہلے تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا پی ڈویو ڈی بھی دکھایا جائے بحریہ سے باہر نکلو تو یہ پی ڈویو ڈی آ جاتا ہے تو پہلے ادھر اتنی عبادی بھی نہیں تھی کالونیز اب بن گی ہوئی ہیں اور میرا بہت زیادہ عرصہ بحریہ میں گزر ہے کیونکہ وہاں پہ میں نے رہتی تھی میرا بہت بڑا گھر تھا اور پھر جب میں باہر شفٹ ہو گئی تھی تو پھر ہم نے وہ گھر سیر کر دیا تھا فرنی شینا اور پھر پاکستان موو کے تھے بس یہ وہ ایک سٹوری ہے ہم شیئر کروں گی کسی دن آپ کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ زیادہ تر جو ایر گرد کے لوگ ہیں اس میں ہسپیٹل میں بہت آتے ہیں اور یہ میں نے کہا تھوڑا سرو یہ گاڑی آپ کو بتا دوں یہاں پہ تو اب ہر برینڈ بن دی ہوئی ہے یہ کالونی ہے سوسائیٹی بنی ہوئی ہے یہاں سوسائیٹیز بہت بنی ہوئی ہے اور بہت اچھی بنی ہوئی ہے اور یہاں کھاڈی بھی ہے سفائر ہے سٹائلو ای سی ایس اور بنینزہ سترنگی ہے اس کے علاوہ اور بھی جتنی برینڈ ہے نا ہمارے پاکستان کی ساری ہی ہیں ریسٹرینٹ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ یہاں پہ رائٹ ہینڈ پہ ہے بڑی فیمس بٹ کڑا ہی تو وہاں پہ ہم تین چار دفعہ آ چکے ہیں کھانا کھانے کے لیے ایک میری بہت پیاری کزن ہے وہ فیملی آئی تھی باہر سے ہم نے ان کو یہاں پہ کھانا کھلایا تھا تو بس ان کی ویڈیو خاص طور سے نہ بنانی تھی تو نہ شیئر کرنی تھی نہ بنیں تو یہاں پہ ہم نے کھانا کھایا تھا آگے تو دو تین دفعہ ہم یہاں کھانا کھا چکے ہیں ہم نے یہاں سے نہاری بھی کھائی ہوئی ہے بہت مسے کی ہوتی ہے ویسے تو یہ کھڑائی کے لیے بہت مشہور ہیں کھڑھائی وغیرہ ان کی برد اچھی ہوتی ہیں تو جی یہ سفر ہمارا بھی جاری تھا تو بس میں اور میری بیٹی تھے اور میرے ہسپن گاڑی چلا آ رہے تھے اور دھوپ بہت زیادہ تھی لیکن اسی لگا ہوتا ہے گاڑی میں پتا نہیں چلتا بس انہوں نے اپنے دوست سے جسے ملنا تھا مل لیے تھے تو باقی راستی کی جاتے ہوئے ویڈیو نہیں بنائی تو یہ اب ہم بہریہ انٹر ہو رہے تھے یہ جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یہ بہریہ ٹاؤن میں بہت فیمس سکول ہے اس اکیڈمی تو میرے بچے یہاں پہ کافی سال پڑھتے رہے ہیں اور او لیول میرے بچوں نے او لیول تک یہاں پہ پڑھے ہیں کافی سال بچے میرے یہاں پڑھے ہیں یہاں پہ ڈالرز میں فی پیک کی جاتی ہے جو کہ میرے چاروں بچے یہاں ہی پڑھتے تھے میرے ماشاءاللہ چار بچے ہیں یہ آج میں نے فیسٹ ہی ماں آپ کو ساتھ ذکر کی ہے اور بلکل اسی ایریے میں ہمارا اپنا گھر تھا اور یہاں پہ تو کوئی گھر ہی نہیں ہوا کرتا تھا بہت کم آبادی تھی اور بچے چھوٹے تھے جب یہ ڈیویلپ ہو رہا تھا یہاں نیا نیا یہ فاؤنٹین ان کا یہ ڈینسنگ فاؤنٹین بنا تھا یہ آفیس بھی بناوا تھا تو جب میں بچوں کے ساتھ یہاں پہ ہم نے اپنا گھر بنایا تھا تو ہم نے جو فل فرنشباد میں کچھ سال کے بعد سیل کر دیا تھا تو بس اب یہ آگے سے مریم میموریل کا راستہ آ جاتا تھا تو بس ہسپنڈوسی سائٹ پہ ہی جا رہے تھے تو بس یہ راستے سے چیزیں گزرتی جاتی ہیں تو وہ پرانی باتیں پرانی چیزیں آپ کو نہ یاد آنے لگ جاتی ہیں اور میں نے یاد ہے آپ کو ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ وائٹامن ضرور کھانے چاہیے ہم لوگ نہیں کھاتے میں سب کو ضرور کہتی ہوں کھانے کے لیے جبکہ خود نہیں لیتی ہوں کیونکہ میں نہ کانزیوم نہیں کر سکتی ہوں تو میرے نا دل پہ بوجھ بن جاتا ہے تو پھر میں اس دن اگر کھا لیتی ہوں میں نے آپ کو بتایا دو تین دفعہ میں نے کھانے کی ٹرائی کیا تو میں اس دن پھر بھوکی رہتی ہوں ساری ساری رات میں کھانا نہیں کھاتی نیکس ڈے میں میں جا کے کوئی چیز کھاتی ہوں تو آپ کو یاد ہے میں نے سی اے سی ون تھاؤسن پلس جو ٹیبلیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا آپ ضرور وہ پیا کریں پانی میں ٹال کے اب جیسے میں گری ہونا سڑیوں سے چلیں وہ تھرٹین ٹو ٹویلو سٹیرز تھی ماربل کی تھی میرا کٹنا بھی ٹانگ بینڈو کی تھی اور وہ میرے گرنے کا اینگل بہت برا تھا ری لنکے میں ساتھ تھی تو میری گردن شولڈر سب ٹکراتے گئے تو بجھے بہت برا مطلب وہ ایک چوٹ لگتی گی ساتھ لیکن ہم سٹرانگ نہیں نہ ہوتے اور ہم اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتے ہیں تو یہ وائٹامینز بھی ہم جو کھاتے ہیں نا یہ بھی ہمارے کام ہی آتی ہیں اتنا لمبا پروسیڈر میرا نہ بنتا میری مطلب زیادہ ٹائم ہو گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ایک اور میرے بھائی نے مجھے نا ایک دفعہ بتایا پاکستان آیا تو کیا نے لگیا تم اپنا خیال نہیں رکھتی وائٹامینز بلکل نہیں کھاتی میں نا منشن نہیں کروں گی اس نے بتایا ایک فیملی کا یہ لوگ بہت کھاتے ہیں تو تم نا سنی ڈی کھانی شروع کرو یہ پتہ نہیں دو مہینے کے بعد کھانی ہوتی ہے تو میں اسی طرح نا میں نے اپنے بھائی کی مطلب بات کو فالو کیا تو بڑا وہ اس نے نا مجھے تاقید کی تو میں نا سنی ڈی منگواتی رہی لگاتار تو پھر اس کے بعد میں بھول گی تو اب یہ کل میں آتے ہوئے نا شاہین کیمیسٹ سے لے کر آئی ہوں ابھی آپ نے دیکھا شاہین کیمیسٹ ہسپٹل سے دکھا کہ تو ہم آئے تو خیر میرا ڈاکٹر نے مجھے ٹو منس کا کہا ہے کہ آپ نا ٹو منس کے اندر اندر چل سکیں گی تو یہ بھی ایک بڑا نمبہ پروسیجر ہے میرے لیے تو بس دعاوں میں یاد رکھئے گا بس یہ جو چھوٹی سی کلپ دیکھی ہے مجھے میرا نا بی پی لو ہو جاتا ہوتا ہے بہت تو میں یہاں پہ آگی تھی چائے پینے کے لیے اور پھر یہاں میں اور میری بیٹی بیٹھ گئے تھے میرے ہسپٹل نے کہیں اور بھی جانا تھا ملنے کے لیے کسی کو تو وہ وہاں چلے کے تو بس پھر ہم گھار آئے تو میں نے نا دوپیر میں بنائے ہوئے تھے دال چاول تو ساتھ بیٹی نینا ونگز بنا لیے تھے تو چاول بھی ویسے اسی نے ہی وائل کیے تھے تو یہ رات کا کھانا تھا میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ اب میری وہ اس طرح چلنے پھر نے کتنی روٹین نہیں ہے تو میں گھر سے باہر آج بہت ٹائم کے بعد نکلی تھی تو میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ ایٹ کر لیے تھے تاکہ میں آگے بھی ویڈیو میں آپ کو کسی اور میں بھی دکھا سکوں تو بس یہ جی خیر سے اگلے دن ہم سو گئے تھے تو فجر کا وقت تھا تو بیٹھ کے میں اب بیٹھ کے ہی نماز پڑھ رہی ہوں جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ واقعی عبادت جوانی کی ہوتی ہے تو لوگ اور جوانوں کا کسی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا اس لیے جوانی کی عبادت بولی تھی کہ اب تو جوانوں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کسی کو کچھ ہو سکتا ہے تو آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں کر لیں تو بس اب یہ نہیں ہے کہ میں بلکل ہی بیٹ پہ لیٹ چاہوں تو میں تھوڑا سا ہی دھیٹ ہوں تھوڑی سی اس معاملے میں نٹک کے بیٹھتی ہوں تو تھوڑا سا کھڑی بھی ہونے کی کوشش کرتی ہوں بس ٹینٹوس میں نے اپنے اور اپنے ہسپنڈ کے لیے بنائے چائے بنائی بیٹ کے ہی بنائی تھی ٹیبل کی اوپر جو میرے سیٹنگ کر کے دیا ہے ہسپنڈ نے تو پھر دوپہر کو میں نے یہ بھینڈیاں بنائی سیلڈ تیار کیا بیٹ پیٹ کے میں یہ سارے کام بیٹ کے کرتی ہوں تو پھر بیٹی نے آنکہ اس میں یہ دین ڈال دیا تھا اور باقی ہے میں نے گرائنڈر میں اس کو چیزیں پکڑائیں کر